محرم کے مہینے میں عموماً اور نو دس محرم کو خصوصاً بعد لوگ سبیلے لگاتے ہیں اور دودھ کی پانی کی شربت کی اس طرح کھانے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی گزارش یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سبیل ہے ان کے نام کی ہو تو تب بھی غلط ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہم لگائیں گے تو اس دن ہی لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی لگائیں گے تو تب بھی درست معلوم نہیں ہوتا کیوں آپ پوچھیں گے اس دن اللہ کے نام کی کیوں صحیح نہیں بھئی اگر اللہ کے نام کی تم نے دینی ہے تو پورا محرم کے علاوہ گیرہ مہینے میں کوئی پیاسہ تمہیں نہیں ملتا کیا اس وقت کوئی بھوکا تمہیں تلاش نہیں ہوتا کیا اس وقت اللہ کے نام کی دینا جائز نہیں ہے ہاں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام کی دے رہے ہیں اصل پیچھے سوچ یہ ہے چونکہ دس محرم کو حضرت حسین نظیروں کا پانی کربلا کے میدان میں بند کیا گیا تھا اس کی آدمی ہم یہ کر رہے ہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سو فیصد جھوٹ ہے کہ ان کا پانی بند کیا گیا تھا کیا یار جنگ ہوئی ہے بڑا ظلم ہوئے اللہ ان ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ایسا معاملہ کیا لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے نا مرزا صاحب کہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ صبح کے وقت جنگ ہوئی دوپیر کے وقت ختم ہوگی یہ کتنے دن چالیس دن پانی بند رہا اور یہ پانی اگر بند ہوا ہے تو ان سے بڑھ کر رہتے ہیں اسمان رہ جنہوں کو بند ہوا ہے جنہوں نے خود بیرے روما خود خرید کر دیا تھا ان کا پانی بند ہوا تھا صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھو وہ چھت پر چڑھ کے کہہ رہے تھے کیا یہ میں نے تمہیں خرید کرنے ہی دیا تھا ہاں تم نے ہی دیا تھا پھر مجھے اس سے پانی بھی نہیں پینے دیتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی سبیل لگاؤ پورا سال لگاؤ لیکن خاص دن لگانا یہ پیچھے خاص نظریہ ہے خاص سوچ ہے نظر اللہ نیاز حسین اللہ کے نام کی نظر اور حسین رضی کے نام کی نیاز یہ بالکل غلط ہے یہ سو فیصد غلط ہے حضرت حسین رضی کے نام کے اوپر دینا یہ غلط ہے اور اس خاص دن میں خاص نظریہ سے اللہ کے نام پر دیا جائے تو یہ بھی غلط ہے کیوں یہاں حقائق کو مسک کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک صحابی آپ کے پاس آیا کر پوچھا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں نے بوانہ جگہ پر جا کر قربانی اونٹ کو نار کر کے کرنے کی نیت مانی ہے نظر مانی ہے کیا میں وہاں جا کے زباہ کر دوں آپ نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلہ تو نہیں ہے فرمانے لگے نہیں فرمایا ہاں ٹھیک ہے جا کے کر کرنا تو اللہ کے نام کا تھا جگہ بھی دیکھی جائے گی کرنا تو اللہ کے نام کا ہے دن بیار بھی دیکھا جائے گا ارے تم کس سوچ سے کر رہے ہو کہیں تمہیں گمراہ لوگوں کی مشابت تو نہیں ہو رہے گمراہ لوگوں کا ساتھ تو نہیں ہو رہا اگر اللہ تعالیٰ کے نام کا کرنا ہے تو سارا سال کرتے رہو ہیں اس خاص دن میں یہ کام کرنا یہ ایک بہت بڑا غلط عمل ہے جو کیا جا رہا ہے نہ کرنا چاہیے اور نہ اس سے فائدہ لینا چاہیے نہ پینا چاہیے نہ پلانا چاہیے ویسے نہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات میں مخالفت ہی کرنی ہے اگر پیغمبر علیہ السلام نے دس مورم اور نو مورم کا روضہ رکھا یا اس کی چاہت کی تو آپ نے روضہ رکھ کے کیا کام کروانا چاہتا آپ نے روضہ رکھوا کر لوگوں کو گناہوں کی معافی کروانا چاہیے اور سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کی ترغیب دلائی انہوں نے کہا نہیں پا جی اب تم کھاؤ اب تم پیو اب تم موجے اڑاؤ اور ویسے عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اس دن شادی کرے تو وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ خوشی منا رہا ہے ارے شادی میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا ہی تو ہوتا ہے تو یہاں وہی سارا کام دودھ کی سبیلیں لگ رہی ہیں پانی چار رہے ہیں شربت چار رہے ہیں کورمے پکریں برینیاں پکری دیگے پکری سب کچھ کھلایا جا رہا ہے تو کیا یہ خوشی نہیں ہے اگر تم شادی سے منع کرتے ہو تو وہ کھانا پینے ہی تو اس میں ہے مرزا صاحب اگر شادی سے منع کرتے ہیں تو جو چیز شادی میں ہے نا یار وہی چیز اس کھانے پینے میں نبی علیہ السلام تو روزہ رکھائیں اور یہ کھانے کھلائیں یہ کہاں سے انصاف ہے ہاں اگر ان کو ہماری بات حضم نہیں ہوتی کہتے ہیں نہیں جی پانی بند ہوا تھا اور کتنے دن بند ہوا تھا تو پھر یار ان کی محبت کا تقاضی تو یہ ہونا چاہیے ان کا بند ہوا تھا ہم بھی اپنا بند کریں گے ہم بھی دو دن پانی نہیں پییں گے چار دن کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی ایسے ہوں گے اگر یہ پیٹتے ہیں خون نکالتے ہیں کس وجہ سے محبت کی وجہ سے نا تو یہ کھانا بھی تو بند کریں نا پینا بھی تو بند کریں نا لیکن نہیں بچے جمورے پیٹ کی خادر جھوم جا کہتا جھوم گیا بس کھانا بھی نہیں ہے اور کیا بھئی کھانے پینے کے یہ بہانے ہیں مرزا صاحب اگر لوگوں کو تم کہتے ہو ملہ اور حکومتی ملہ تو یہ بھی تو کھانے پینے کے چکری ہیں نا سبیلے لگا دی کھانے کھلا دی سارے کام کر دی اگر یہ خوشیاں جائز ہیں تو پھر شادی والی خوشی بھی جائز ہے